اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین آج ہم آپ کو ایسا واقعہ بتائیں گے جس میں قبر کے اندر بچے کی پیدائش ہوئی ناظرین یہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی زبردست واقعہ ہے جس کو آپ سنیں گے تو بہت ہی حیرانی ہوگی ناظرین لیکن ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میں روزانہ اسلامیک ذکر پر آپ کی خدمت میں آتا رہتا ہوں آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھو تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہوں تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس میں قبر کے اندر بچے کی پیدائش ہوئی ناظرین یہ واقعہ افغانستان کا ہے کہ ایک شوہر سعودی عربیہ رہتا تھا اور اس کی بی بی وہ افغانستان میں رہا کرتی تھی ناظرین وہ اس کے شوہر ہمیشہ دو سال ڈیڑھ سال پر آیا کرتا تھا ناظرین ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جب اپنے اور جب بھی آیات آتا تھا تو جب بھی اپنے گھر آتا تھا تو جب گھر سے باہر پردیش نکلتا تو سوری آسین وغیرہ ہر چیز پڑھا کر دعا کر گھر سے باہر نکلا کرتا تھا ناظرین اس کی زندگی کا یہی معمور تھا کہ جب بھی کہیں بھی جایا کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلا کرتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے اپنے روزی روزگار کے لیے ہر چیز کے لیے وہ دعا کر کے نکلا کرتا تھا ناظرین بہت مدت گزر جاتی ہے اور اس کو اولاد نہیں ہوتا یعنی کچھ سال گزر جاتا ہے اس کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتا ناظرین ایسی ایک دن جب وہ اپنے دیش میں واپس آیا اپنے گھر واپس آیا کس دن رہا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو خوش خبری ملی کہ اس کا اولاد ہونے والا ہے ناظرین اولاد ہونے کی خوشی میں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے کہ اللہ صحیح سلامت اسے دنیا میں بھیج دے لیکن ناظرین کچھ دینوں کا وہ پیٹ میں ہی رہتا ہے لیکن اس کو بیدیش جانے کا یعنی سعودیہ جانے کا فلائٹ کا ٹکٹ آ جاتا ہے ناظرین اس کو بلاوت سعودیہ کے آ جاتا ہے تو وہ جب گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور دعا کرتا ہے اے اللہ جو میرا اولاد ہونے والا ہے تو اس کی حفاظت کرنا ناظرین اس کی حفاظت کرنا اسی لفظ پہ آپ خیر کیجئے گا ناظرین وہ دعا یہی کرتا ہے اے اللہ جو میرا اولاد ہونے والا ہے اس کی تو حفاظت کرنا اور اس کے بعد چلا جاتا ہے ناظرین یہاں پہ صرف دعا مانگا تھا اولاد اللہ کے لئے اللہ کے حوالے کر کے گیا تھا تمہارے حوالے کر کے اور اس کی حفاظت کے لئے دعا مانگا تھا اتفاق سے اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے ناظرین پھر وہ روتا روتا وہاں سے آتا ہے آفغانستان یعنی اپنے دیش میں آتا ہے جب آتا ہے تو بہت زیادہ حیرت ہو کہ بہت زیادہ روتا ہے بہت مدتوں سے اولاد نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد ہونے والا تھا تو اس کی بیوی کا ہی انتقال ہو گیا ناظرین بہت پریشان ہوتے روتے روتے وہ بہت بے چہن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بیوی کو دفنا دیا جاتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے کس مہینہ گزرنے کے بعد ناظرین کس مہینہ گزرنے کے بعد قبر سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی رونے کی آواز آنے لگی قبر سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی لوگ وہاں کے آواز جب بچے کی سنتے تو گھبرا جاتے کہ قبر کے اندر سے یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے یعنی یہ بچہ کیسا رو رہا ہے یعنی جو عورت انتقال ہو گئی ہے وہ تو عورت تھی بچے کی رونی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے گاؤں والے لوگ بہتی پریشان ہو گئے اور بہتی در گئے کہ ایسا معاملہ کیوں آ رہا ہے پہلے لوگ دعا مانگے پھر بھی کچھ اثر نہیں ہوا اس کے بعد وہ لوگ وہاں کے امام کو بلا کر لے کر آئے امام صاحب کو کہ قبر سے بچے کی رونی کی آواز آ رہی ہے امام صاحب جب وہاں پر جاتے ہیں تو واقعی میں بچے کی رونی کی آواز آتی ہے امام صاحب نے کہا کہ ابھی ایک دیر تک رکھ دیا جائے کہ دیکھا جائے کہ کتنے دیر تک آواز آتی ہے بچے کی آواز آتی رہی دوتی لگ بگ دو دن گزر گیا اس کے بعد امام صاحب نے حکم دیا کہ قبر کو کھودا جائے قبر کو جب کھودا گیا تو دیکھا گیا بچے ایک ننہ بچہ چھوٹا بچہ ہے جو قبر کے اندر اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کر رو رہا ہے ناظرین یہ دیکھ کر معاملہ دیکھ کر لوگ بہتی پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے قبر کے اندر بچے کیسے پیدا لے سکتا ہے اس کے بعد اس بچے کو اٹھایا گیا اور گھر لے کر آیا گیا باپ لے کر گھر پہ آتا ہے اس کے بعد وہیں پہ آتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ اس کو جب یاد آتا ہے اے اللہ کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بچی کی حفاظت کرنا یعنی اللہ نے بچی کی حفاظت کی ہے بچہ ابھی اللہ کی حفاظت میں تھا تو وہ پیدا ہو گیا اس کے بعد اس کا شوہر بہت رونے لگا اے خدا جب تم ایک بچے کو حفاظت میں رکھ لیا اے خدا اس کی پروریش کون کرے گا جب اس کی ماں دنیا میں نہ رہے گی تو اے خدا اس کی پروریش اس کی ذمہ داری اور اس کا ہر چیز کون کرے گا اے خدا حفاظت اس کی ماں کا بھی کر دیتا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا پھر قبول ہو جاتی ہے اللہ پھر سے اس عورت کو زندہ کر دیتا ہے جو عورت قبر کے اندر مر چکی تھی یعنی دنیا سے جا چکی تھی رخصت ہو چکی تھی انتقال ہو چکی تھی وہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر یہ معاملہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور اللہ کی شان میں حمد و سنہ کرنے لگا ہے کہ اللہ کی قدرت اللہ کی شان بہت بڑی ہے اللہ جسے چاہے زندگی دے سکتا ہے جسے چاہے موت دے سکتا ہے خداوند قدوس کی شان بہت بڑی ہے اس سے بہت ہی نصیت آمیز سبق یہ ہے ناظرین کہ ہمیں کہیں بھی اور کہاں بھی جانا پڑے جہاں بھی جانا پڑے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پڑھ کر حمد و سنہ اللہ کا کر کر اس کے بعد دعا مانگ کر کہیں نکلنا چاہیے تو اس سے آپ کی حفاظت اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت ہوتی رہے گی ناظرین یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جانے اور دعا مومنوں کی ہتھیار ہے تو دعا مانگتے رہے اس کے ذریعہ آپ بھی ثواب پائیں گے اور ہمیں بھی ثواب ملے گا زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں اور میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں آج کیلئے تنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ